امائی دیر قوم بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کے روز سے اس میدان میں جس استقامت کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں میں آپ کے اس استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستوں انشاءاللہ جو عزم آپ لے کر آئے ہیں جو مقصد آپ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ ہم مقصد کے حصول کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے محترم دوستوں آج حضب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوا تمام سیاسی جماعتوں نے بیق آواز آپ کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے اور آپ کے آزادی مارک کو جس خوبصورت الفاظ میں انہوں نے پذیرائی بخشی ہے شاید تاریخ میں میں نے اپنے لیے یا اپنی جماعت کے لیے اس قدر آلہ ترین الفاظ کے ساتھ خراج تحسین نہیں سنی جس طرح آج تمام سیاسی جماعتوں نے آپ کی اس آزادی مارک کو سپورٹ کیا ہے اور آج تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے ہمیں یہ بھی یقین دلایا کہ اس محاف پر ہم جمعیت علماء اسلام کو تنہا نہیں چھوڑے گے اور قدم قدم ہم آپ کے ساتھ سارا بچانا چلتے رہے ہیں میں ان کے ان جذبات پر ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور سیاسی جماعتوں کے ہمارے ساتھ وابستگی یا آزادی مارک کے ساتھ ان کی وابستگی کے بارے میں جو شکوک و صفحات پائے جاتے تھے یا افواہیں پھیلائی جاتی تھی آج وہ بھی دم توڑ گئی ہر مرحلے پر مسائل اٹھائے گئے اور دم توڑتے گئے آج یہ بات بھی دم توڑ گئی کہ کونسی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں اور میں تو ایک دو روز سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ ہم نے اگلے مراحل تک جانا ہے لیکن آج تمام سیاسی جماعتوں کے حضب اختلاف کے تمام قائدین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اس اجتماع کے اٹھنے کا فیضہ بھی حملے کرنا ہے آپ سے نہیں کرنا ہے تو آپ جو تھوڑا سا کل مایوسی کا شکار ہو رہے تھے تمام سیاسی جماعتوں نے آپ کو حوصلہ عطا کیا ہے اور ہم اس پر بھی ان کا شفریہ عدا کرتے ہیں نہ رہے تک بھی متحدہ پوزیشن متحدہ پوزیشن میرے محترم دوستو ایک عجیب صورتحال ہے دو ہزار چودہ میں انہوں نے ایک دھرنا دیا اس دھرنے میں حکومت اور اپوزیشن ساری جماعتیں ایک طرف تھی یہ کمبخت تنہا ایک طرف تھا اور آج بھی جب وہ حکومت میں ہیں تب بھی تمام جماعتیں ایک طرف ہیں اور وہ کمبخت پھر بھی تنہا رہے گیا وہ حضر اختلاف میں تھا تب بھی تنہا تھا وہ اقتدار کی کلسی پر بیٹھ گیا ہے تب بھی تنہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عوام کا منتخب نمائندہ نہیں ہے وہ کل بھی عوام کا نمائندہ نہیں تھا باہر کی کسی قوت کا نمائندہ تھا آج بھی وہ پاکستان کے عوام کا اب معاملہ سیلیکٹڈ سے آگے نکل گیا ہے اب یہ ریجیکٹڈ ہے ریجیکٹڈ ہم لے کہ میرے محترم دوستو ہم پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو عالمی برادری کی نظر میں محترم دیکھنا چاہتے ہیں ہم عالمی برادری کے اندر پاکستان کو تنہائی سے نکالنا چاہتے ہیں ان کی کمزور حیثیت اس کی غیر نمائندہ حیثیت اور اس کی کمزور پالیسیوں کے رتیجے میں آج دنیا میں پاکستان تنہائی نظر آ رہا آج ہم نے ہر طرف محاص کھول لیے ہیں خطے میں پاکستان تنہائی کا شکار ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ اپنے پڑوس مالک کو اعجماعت نہیں دیا سکتا یہ سوچتا تھا کہ شاید موجی میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنے اور جب اس کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس نے امید مابستہ کی اس سے اور کہا موجی جب کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے سو یہ جو ابھی حل ہوا ہے یہ وہی خواب تھا یہ وہی توقع تھی بلکہ یہ اسی سودہ بازی کا نتیجہ تھا جو آج ہم اس کو دیکھ ہے آپ کی اس اجتماع سے اور آزازی مار سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام آپ کو کبھی تنہان نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی آزازی کی جد جہد میں آپ کے شانہ پشانہ رہے گی میرے بہترم دوستو ہم نے جو آج آواز بلند کی ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے یہ پاکستان کے اس غریب کی آواز ہے جو آج مہنگائی کے ہاتھوں کر رہا رہا ہے یہ آواز آج اس نوجوان کی آواز ہے جو اپنے مستقبل کو تاریخ دیکھ رہا ہے اور بیروزگاری کی وجہ سے اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہے یہ نوجوان کو امید دلا رہا ہے یہ مزدور کو امید دلا رہا ہے یہ کسان کو امید دلا رہا ہے یہ چھوٹے دکاندار کو امید دلا رہا ہے اور اللہ کرے کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتر سکے لیکن پاکستان کی گزشتہ ایک سال کا ایک ایک دن ہم سلسل زیوان کی طرف جارا ستر سالوں میں پاکستان کی جتنی حکومتوں نے قرض لیے تھے وہ تمام قرض ایک طرف اور ایک سال میں جو اس قرض لیے ہیں وہ ان تمام قرض سے زیادہ ہو گئے پاکستان کو قرض میں چکٹ لیے اب ہمارے معیشت مکمل طوف اور آئے میں اپ کے ہاتھ میں بری طرح ہم بہران کا شکار ہیں عالم مالیات ادارے پاکستان کو دیوالی قرار دے کے قریب پہنچ چکے پھر ان کو مزید وقت دیا جائے گا جتنا وقت ان کو ملے گا ایک ایک دن پاکستان کے زیوال کا جن ہوگا ہم مزید پاکستان کے زیوال کو برداشت نہیں کر سکتے تو میرے محترم دوستو خارج پالیسین کی ناکام داخلی طور پر پاکستان غیر مستحکم اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے اس قرار میں ہیں ملکی استحکام کے حوالے سے وہ استراب میں ہم استراب میں ہم تمام پاکستان قوم اور اس کے تمام ادارے ایک صف پر آ کر اپنے ملک کو داخلی استحکام بھی دے سکتے ہیں اور پہ در اقوی استحکام بھی دے سکتے ہیں لیکن نہ اہل حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمیں شکایت ہے آج انہوں نے آپ کی اس آزاد مارک کی برکت سے مذاکرات کی کمیٹی بنا کر دی جی کہ ہم بات کرنا چاہتے ایک عجیب بات انہوں نے نہیں کوئی ایک شرط لگا کر مذاکرات کی بات کی ایک شرط لگا کر اور میں نے کہا اللہ کے بند مدعی ہم ہیں متاثر فریق ہم ہیں مطالبی پیش کرنے ہے تو ہم نے کرنے ہے شرائط پیش کرنے ہے تو ہم نے کرنے ہیں آپ کو تو نہ مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے نہ شرط پیش کرنے کا حق حاصل ہے تو اس لحاظ سے تمام سیاسی جماعتیں پوری قوم اور ہر صوبہ زندگی سے وابستہ تنظیم ہیں اور ان کے افراد آج متحد ہیں کبھی کہا جاتا ہے یہ مذہبی لوگ ہیں یہاں خواتین کو نہیں آنی دیا جاتا آپ پوچھے تمام میڈیا کے کام کرنے والے خواتین وہ اعتراف کر رہی ہیں کہ دو ہزار چودہ کے ڈی چو کے دھرنے میں جو ہماری رسوائی ہوئی تھی آج ان لوگوں کے اس آزاد مارچ میں ہمیں اس سے بڑھ عزت ہم خواتین کو حقوق دینا چاہتے حق پر کوئی اختلاف نہیں نہیں لیکن حق کے لئے رہنمائی کہاں سے لے کچھ لوگوں کے نزدیک معاشر کی رجحانات وہ عورت عورت حق دینے کے اصول متعین کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی بنیاد قرآن سنت متعین کرتا ہے اللہ کا قانون متعین کرتا ہے آپ شریعت کی روح سے خاتون کو حق دیں وہ کبھی بھی محرومی کا احساس نہیں میرے محترم دوستو عقلیتیں جتنے جو ہمارے سوہ بستہ ہیں اور جتنے وہ مطمئن ہیں اور پرسکون ہیں اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا جمعیت کی طرف آنے کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے جمعیت کا منصور پڑھا ہے اور آپ کے منصور میں عقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہی کافی حقوق ہیں وہی اصل حقوق ہیں اور اس بنیاد پر ہم جمعیت اور رفا اسلام کے ساتھ نار تکویر زندہ جمعیت زندہ جمعیت عقلیتوں کی جمعیت یاد جمعیت میرے محترم دوستو کوئی بھی اس اختلاف دے پاکستان کی سیاسی جماعت آپ اس میں بیٹھتی ہیں وہ قرآن سنت سے آگے نہیں جاتی جمعیت علماء اسلام ہم کہ شناف مذہبی شناف ہے لیکن مذہبی شناف کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کرنا مذہبی ہے تو پھر یہ انتہا پسند ہے تو پھر یہ شدت پسند ہے تو پھر یہ قوم پر پسند ہیں تو پھر یہ روایت پسند ہیں تو یہ پھر بلکل لبرل ہیں تو یہ پھر روشن خیار یہ تفریق انسانیت کے اندر پیرونی رجحانات کا نتیجہ ہے ہمیں اکابر نے جو فکر اور نظریہ دیا ہے وہ اس حوالے سے قوم کی تقسیم کو رد کرنا ہے اور اس بنیاد پر قوم کو ایک رکھ رہا ہے آئیں ہزار نظریاتی اختلاف کے باوجود ہم دلیل کی بنیاد پر ایک دلیل کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور ایک قوم کو مظاہرہ کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم مذہبی شناف رکھتے ہوئے بھی فرقہ واریت تقسیم نہیں کرتے فرقے موجود ہیں اختلاف موجود ہے لیکن اختلاف سے نفر پیدا کرنا جشک دنیا پیدا کرنا تاثبات کو بھارنا جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس کے حوضہ شکری کی اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں تو جو سادشیں ہمارے ملک میں اور اسلامی دنیا میں مذہبی اور لبرل مذہبی اور قوم پرست اور ان کی تقسیم اور اس میں نفرت اور تاثب پیدا کرنے کی سادشیں ہو رہی ہیں یہ جمعیت علماء ہے جس ان سادشوں کو ناکام بنایا اور اس قوم کو ایک رکھنا چاہتے ہیں ہم ملک نظام کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں ہم آئین کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں ہم آئین کی عملداری چاہتے ہیں ہم آئین سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں ہم تو اس کو میساق مل لی سمجھ لیں اور میساق پر کوئی عمل نہ کرے تو میساق ختم ہو جاتا ہے تو پوری قوم جو آج ایک ہے ایک ماحول میں ہے ایک پاکستان میں ہے ایک پاکستان میں ہمارا ایک ہونا اس کی بنیاز ہمارا آئین ہے اگر یہ شاید ممکن نہ ہو سکتے اس لئے سب لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک آئین کے ساتھ یہاں انتہا پسندانہ رویہ سامنے آئے شدد پسندانہ رویہ سامنے آئے لیکن مجموعی طور پر پاکستان کی مذہبی طبقے نے اس شدد کے رویہ کو مسترد کیا اور آج اتنی بڑی قوت جو آج اسلام آباد کے سرزمین پر نظر آ رہی ہے اس نے پاکستانی ایک قوم کے تصور پیش کیا ہے ہر صوبے کے لوگ موجود ہیں ہر قومیت کے لوگ موجود ہیں ہر علاقے کے لوگ موجود ہیں ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں ہر نظریہ کے لوگ موجود ہیں اور کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ جمعیت علماء ایسا کردار ادا کرے گی کہ اس کے سٹیج برمک کے ساتھ لبرل بھی کھڑے ہوں گے اور کونپرنس بھی کھڑے ہوں گے نارا تکویر زندہ جمعیت زندہ جمعیت یا سب کی جمعیت یا تار جمعیت یا میرے جمعیت تو میرے محترم دوستو ان احساسات کے ساتھ اس تربیت کے ساتھ جس کا مظاہرہ آپ نے ستائیس تاریخ سے کیا ہے اور اب تک آپ استقامت کے ساتھ انتہائی پرامن اور منظم انداز کے ساتھ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے آئین کی اسلامی حیثیت کی بات کر رہے ہیں نامو سے رسالت کی بات کر رہے ہیں عقید ای خط ربوت کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں جو پاکستان کے آئین میں تیز ہدا ہے ہم آئین سے بعد کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ایک انتہائی اہم شخصیت پاکستان ہے ہمارے ایک سابق آرمی چیف نے چند روز پہلے ایک انٹریون دیا کہ یہ جو علماء اکرام مطالبات کر رہے ہیں یہ این آئین کے مطالبات ہیں میں ان کو شکریہ دا کیا ہے انہوں نے بڑی حیثت پسندی کا مظاہرہ کیا یہ سوچ آج پوری دنیا کی ہے اور یہ جو دنیا میں ایک سازش تھی امریکہ سے لے کر پوری مغربی دنیا تک کہ داڑی پگڑی والے کو وحشی کتاب پیش کر لے داڑی پگڑی والے کو تم شجت پسند کتاب پیش کر لو دہشتگرد کتاب پیش کر لو ہم نے اس سازش کو ناکام بنایا ہے بیدل اقوامی سازش کو ناکام بنایا ہے انسانیت جشک القوتوں کے سازش کو ہم ناکام بنایا ہے اور ہم نے حقیقت ایمانوں میں انسانیت کا تصور پیش کیا ہے آئیں ہم ان اقدار کو آگے لے کر چاہیں لیکن جب پاکستان میں غیر منتخب لوگ وہ اقتدار پر قابض ہوں گے تو پھر استعراب آئے مجھ سمیت تمام سیاسی جماعت و ان کے رہنماؤں سمیت آپ سب کے سمیت یہ سب پاکستانی شہری ہیں ہم پاکستانی شہری ہیں یا نہیں بہیسیت شہری کے ہم مسترب ہیں ہمارے استعراب کو کون بور کرے لے گا ہم مسترب ہیں مجھے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے اس ملک میں مطمئن زندگی چاہیے اتمیلان کی زندگی چاہیے میں آئینی حوالے سے مطمئن ہوں میں سیاسی حوالے سے مطمئن میں معاشی لحاظ سے مطمئن یہ میرا آئینی حق ہے اور میں اپنے اس آئینی حق سے دستوردار ہونے کے لئے دیاد نہیں ہے تو پھر ان حکمرانوں کو جانا ہو گا قوم کی حق کو تسلیم کرنا ہو گا اس سے کم پر بات نہیں بنے گی واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ناجائز حکمران کے ہوتے ہوئے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور جب ہم پر امن ہیں عدالت نے ہمارے احتجاج کو جائز کہا ہے اور ہم اپنے جگہ پر قائم ہیں اور موجود ہیں اور کوئی ایسی بات کہ جس سے خدا نہ کرے خدا نہ کرے تسادم آتا ہو مسلسل اجتناب کر رہے ہیں پھر خطرے کے باتیں کیوں پیچھا جاتے ہیں کون کر رہا ہے کیوں اس طفل میں آ کر ایسے لوگ حرکت میں آتے ہیں کہ جس سے کسی نہ کسی قسم کے کوئی فساد کا کوئی راستہ نکل آئے ہم بڑے تحمل کو مظاہرہ کر بہت سے چیزیں ہمارے رپورٹ میں آ رہی ہیں لیکن ہم تحمل کو مظاہرہ کر انشاءاللہ الرزیز اسی روش کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اسی نظریہ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اسی رویہ کے ساتھ ہمیں اپنے تمام دوستوں کو گلے لگانا ہوگا پوری قوم کو ایک صف بنانا ہوگا اور آج پوری قوم ایک صف ہے پوری قوم کا احترام نارا تکمیر متحدہ پوزیشن ہم نے پورے ملک کو دیکھا ہے پندرہ میلین مارچ کیے ہیں ان میں بھی ہر پارٹی شریک ہوئی ہے ان کے کارکن شریک ہوئے ہیں ستائیس تاریس سے جو ہمارے قافلے مختلف اطراف سے آئے اور راستے میں جن لوگوں نے ہمیں خوش آمدیت کا جس انداز کے ساتھ کا وہ عام شہری تھے یا سیاسی پارٹیوں کے کارکن یہ اجتماع آج ان سب کی ترجمانی کر رہا ہے جو اس اجتماع میں حاضر نہیں بھی ہو سکتے لہذا اب یہ قوم کی آواز ہے اور تصادم ہوگا تو پھر قوم کے ساتھ ہوگا لہذا محبت کی بات کرو آؤ حقائق کو تسلیم کریں قوم کے استراب کو دور کریں میں پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ حق رکھتا ہوں کہ میرے استراب کو دور کیا جائے محمد خان اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اس کے استراب کو دور کیا جائے آپ ایک ایک فرق یہاں موجود ہیں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اس بات کا پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ کے استراب کو دور کیا جائے لہذا اقتدار جتنا جلدی جھوڑو گے استراب دور ہو جائے ناجائز حکمران جتنا جلدی جائے گا استراب دور ہو جائے گا عوام کو اوٹ کا حق جتنا جلدی دوبارہ ملے گا اور یہ امانت جتنی جلدی عوام کو دوبارہ لوٹائے جائے گی اتنا ہی جلدی ہمیں اتنیان ملے گا اور استراب کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپوزیشن متحد ہے اور فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ہم نے کب یہاں سے اٹھنا ہے اور کب تک یہاں بیٹھنا ہے آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کے اب کیا ارادت ہے نارا تکمیل قائدہ اشارہ کواہ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ٹھک کر جانے لگ جائیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا آپ میں شور تھوڑے ہی مچانا ہے آرام کے ساتھ آرام کے ساتھ لوگ کھسکنا شروع کر دیتے ہیں کھسکنا تو شروع نہیں کروگی نا استقامت استقامت کے ساتھ غیرت اور جرت کے ساتھ جس غیرت کے ساتھ جہاں آئے ہیں اس غیرت کے ساتھ آپ نے یہاں رہنا ہے اور تمام قائدین کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے ہمیں قومی غیرت نصیب فرمائے ہمیں اسلام دین اور قوم کے لیے غیرت مند فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا از الحمدللہ رکھر آئے ہیں موسیقی موسیقی